لشکر جھنگوی سے ہمیں اٹنا نہیں چاہیے جیش محمدی یہ نام کیا ہیں لشکر جھنگوی جیش محمدی سپاہ صحابہ یہ سب یہ کیا مطلب ہے یہ نام کیوں ہیں لشکری نام ہے آپ دنیا کو کتب بھی بناتے رہے ان چیزوں کے ناموں کے مطلب تو دیکھیں کیا یہ سارے جو انتہاوسن گروہ ہیں جو پاکستان آرمی کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں جہاد کشمیر کی آرمی اور پھر افغانستان کی آرمی یہ پاکستان آرمی ان کو کھیلتی رہی ہے تو یہ کبھی کشمیر آزاد کروا لیں گے نہیں سا اس کو دبھول جائیے ابھی ہوئی تھا نا کشمیر کی کانفرنس یہاں پہ بھی کوئی جلسہ ولسہ ہوا تھا جو گل ہوا تھا یہاں پہ کیا تھا سر ایسے نہیں ہوتا ہے کشمیر کا کھیل ختم ہو گیا اچھا کیسے آپ جو مرضی چیختے رہے ہیں آپ نے شملہ معاہدہ کیا شملہ معاہدے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ شملہ معاہدے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور ہندوستان کے اپس کی تنہزاد سب باتچیت کے ذریعے سے ہی حال ہو سکتے ہیں آپ لاکھ وہاں پہ گھڑ چھوڑ کرتے رہیں ادھر سے ایک چھوٹی سی گوریلا پھلچڑی چھوڑ دیں چاہے ہندوستان والے کر دیں تو ان کو تو شوق نہیں ہے کرنے کا آپ کر دیں آپ ان کو اور مسئیبتوں میں کشمیری عوام کو پسا رہے ہیں اپنی لشکر بھیج بیچ کے ابھی تمہارے کونسٹر جنرل ٹرانٹو میں پاکستان کی انہوں نے کہا اسی کانفرنس میں کہ ہم اقوام متحدہ کی ریزولیشن کے مطابق اس کو حل کرنے پر سا دیکھیں شملہ معاہدے میں صاف لکھا شملہ معاہدہ کیا تھا یہ بہت ضروری ہے ٹائم میرے خانم میں کم ہوگا آپ کے پاس لیکن شملہ معاہدہ اس لیے کیا گیا تھا آپ اتنی بری طرح سے اپنی فوج کی شکست کے بعد پسپائی کا شکار تھے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہندوستان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں بھائی اب ہم بنگلہ دیش میں خاص کرو بنگلہ دیش میں ہٹانک بات اور آپ کے نوبریہزار فوجی پھسے ہوئے تھے لوگ بھول جاتے ہیں شملہ معاہدہ ون تھا آپ اس میں تعلقاتی کرنے کا جو بنیادی طور پر پرائیمری موٹف تھا شملہ معاہدہ نمبر دو کا جس کے ذریعے سے آپ کے جنگی قیدی واپس آئے تھے یہ بار بار کیسے بھول جاتے ہیں اس کے بعد اس معاہدے کو ریٹیفائی کیا پاکستان کی پارلیمنٹ اور انڈیا کی پارلیمنٹ اس میں لکھا اب ہم مل کے بات کریں گے اور جو کشمیری کی لائن آف کنٹرول سیس فائر لائن تھی وہ لائن آف کنٹرول بن گئی یہی ہے نا حقیقت اب اس کے بعد جب سے لے کے آن تک کوئی پاکستانی حکومت نہیں کہتی کہ جی شملہ معاہدے سے ابھی نکلنا ہے درست اب انہوں نے کہا سن انیس سو چورانوے کے کسی بیان کا حوالہ دے دیا کاؤنسل جنرل صاحب نے سن چورانوے میں اقوائے متعدہ کے سیکریٹری جنرل کے نمائندے نے کہا تھا کہ جی ریزولوشن جب تک کشمیر کا استثواب رائے نہیں ہو جاتا ریزولوشن موجود ہے ابھی جب یہ جھڑ اپ ہوئی اور یہ چیختیں چلاتے سب لوگ گئے اقوائے متعدہ والوں کے پاس تو سیکریٹری جنرل کے مندوب نے کہا دیا نمائندے نے کہ پاکستان اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ باہمی مذاکرات کر کے اپنا معاملہ حل کر لیں انہیں نہیں کہا کہ کوئی قراردادیں ہیں جنہیں آپ استعمال کر لیں درست سکر اتنی سی بات ہو اس میں پاکستان بہت اچھل رہا ہے کہ جی وہ جو مانیٹرنگ گروپ ہے ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے چونکہ پاکستان سلانتی کانسل کا صدر تھا تو اس میں مسئلہ پر اٹھا دیا تو اس میں ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہٹا سکتے ہیں تو وہ بیٹھے رہے سیدھی سیدھی بات ہے لیکن شملہ مہائدہ جب تک موجود ہے کشمیر وشمیر کا مسئلہ اب حل نہیں ہوتا ہے اسی کے تحت اگر حل ہو سکتا تو ہو سکتا ہوگا نہیں